اور چوتھے بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی پروحی آئے رسول کے پاس کتاب آئے صحیفیں آئے اور جتنے بھی صحیفیں آئے اللہ تعالی نے ان میں کیسے بھی حفاظت کا ذمہ ہی لیا لیکن اللہ تعالی نے مجھے ایسا کتاب دی کہ جب تک وہ رب رحمان رہے گا تک تک قرآن رہے گا اور چوتھے بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کو معنیات کرایا حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں میراج ہوگی چاہاں ان کی توبہ پر ہوگی اور حضرت کو علیہ السلام کو وہاں میراج ہوگی چاہاں ان کی کشتی جودی پہار پر لگی اور حضرت سالح علیہ السلام کو وہاں میراج ہوگی چاہاں ان کی اتنی میہی اور حضرت یورس علیہ السلام کو وہاں میراج ہوگی چاہاں وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور حضرت عبرہیم علیہ السلام کو وہاں میراج ہوگی چہاں ان پہ آقا خیمہ گلزار ہوگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں میراج ہوگی چہاں طور پر جلبان دکھایا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں میراج ہوگی چہاں فاسی کا تختہ لگایا گیا لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سب نبیوں کو اسی زمین پر میراج کر آیا سب کو یہاں محراج ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں بلا کر محراج کرایا چاہاں کچھ نہ تھا یا وہ خدا تھا یا وہ مصطفیٰ تھا سردار دولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معراض کی خبر اپنی معراض کی مکہ والوں کی خبر دی تو ابو جاہل کا پیٹ میں دھڑ گوبا اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ انحقم عراض نبی کی اب تک خبر نہ تھی اور ابو جاہل دھرا دھرا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دروازے پر آیا بولا اے ابو بقرت باہر آئے پوچھا اے ابو جاہل کیسے آنا ہوا کہا اے ابو بقرت تم سے کوئی شخص کہے کہ میں آسمان پر گیا ہوں اور صدیق کر کے واپس آیا کہ یا تم مانے گا کہا نہیں نہیں پھر دوسرا مرتبہ پوچھا اے ابو بقر کہا تم سے کوئی شخص کہے گا کہ میں صدیق کر کے پار گیا اور وہاں سے سیر کر کے واپس آ گیا کہ یا تم مانے گا کہا نہیں نہیں تیسرے دفع پوچھا اے ابو بقر آج بہی عبد المطلب کا پوتا ہے جس کے تو نبی ماتا ہے جس کے تو دانا پینہ سماتا ہے آج بہی کہا رہا ہے کہ میں آسمانوں پر گیا ہوں اور سیر کر کے واپس آ گیا ہوں کیا تو مانے گا ابو بقر صدیق فرماتے ہیں اے ابو جاہل اگر وہ کہتا ہے تو سچ ہے کیونکہ نبیوں کے سردان ہیں سیر کر کے نہیں سیر کر کے ہوتا ہے وہ کیا سیر نہیں سیر